اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویجیٹیبل لگانے کے لیے عموماً ہم سیڈز بزار سے لاتے ہیں لیکن بہت ساری ویجیٹیبل ایسی ہوتی ہیں جن کے سیڈ ہمیں بزار سے لانے نہیں پڑتے اور جو زمارہ جو ہم سبزیں استعمال کرتے ہیں انہی کے سیڈ جو میچور ہوتے ہیں ہم ان کو لگا دیتے ہیں ہمارے کچن میں بھی بہت سارے ایسے سیڈز ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں مثل زیریا ہے کلونجی ہے دھنیا ہے میتی ہے یہ ساری چیزیں ہم یوز کرتے ہیں سوف ہے اور انہی کو گھم لگاتے ہیں تو ہمیں دوبارہ سے یہی ساری چیزیں مل جاتی ہیں آج میں آپ کو اپنے کچھ پلانٹ دکھاؤں گی جن میں ابھی فروٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے اور باقی جب ان میں دوسروں میں ہوگی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری گھر میں شملہ میر چاہی تھی اور وہ رکھ دی تھی میں نے ٹیبل پر اور وہ سوک گئی یعنی ریٹ سی ہو گئی تو اس میں بہت سارے سیڈز بن گئے پھر میں نے ان کو ایسی علاقے ایک کنٹینر میں ڈال دیا اور اس میں بہت سارے پلانٹس نکل آئے اور میں سے کچھ پلانٹس میں اس میں لگا لئے کچھ دوسری جگہ لگائے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندار فروٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور مجھے یہ سیڈ بھی لانا نہیں پڑا اور وہی شملہ میری جو ہم گھر میں کھاتے ہیں گرین والی وہی ریڈ ہو گئی چھوٹی سی لال ہو رہی تھی میں نے وہ لگ دی ٹیبل کے اوپر کچھ عرصے میں وہ درائی ہو گئی ریڈ ہو گئی اور جب سوک گئی تو میں نے اس کے سیڈز ایسی علاقے ڈال دیا آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اتنی خوبصورت خوبصورت سے شملہ میری بننے لگے ہیں مجھے اتنا اچھا لگا میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے پہلے بار گروڑ کی ویسے میں نے لگائی تھی تو کئی دفع ایسا ہوا کہ شملہ میری کا پلانٹ نکلا بڑا ہوا لیکن اس کے اندر شملہ میری نہیں نکلی تو میں نے کہا چلیں بھئی کوئی بات نہیں ہے نہیں نکلی تو وہ اب نکل آئیں گی ہر دفعہ لگایا میں نے دو تین دفعہ لیکن کبھی لگ گئی کبھی بلیوں نے خراب کر دے لیکن اس دفعہ تھوڑا سس کے زیادہ میں نے کیئر کی حالانکہ میرے یہاں پر دھوپ بھی نہیں آتی ہے اور آپ دیکھئے اتنی کیوٹ کیوٹ سی شملہ میری بننے لگ گئی ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک یہ ہے ایک یہ ہے پیچھے کی طرف دیکھئے ایک یہ اوپر کی طرف دیکھئے یہ سب میں جتنے فلاورز ہیں جتنی کلیاں ہیں سب کے اندر آپ شملہ میری بننے لگی ہیں دیکھئے دیکھ رہے آپ آپ کو دیکھ رہا ہوگا نا تو اتنا اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم بزار سے لے کر آئیں سپیشلی سیرز تو جو آپ کو ملے جیسے کہ میں نے یہ بالٹی میں لگایا ہے دیکھیں یہ بالٹی سی ہے اور اس کے اندر لگا دیا اور دھوپ بھی زیادہ نہیں آتی ہے جو لوگ جن کے بہت دھوپ نہیں آتی ہیں یہاں پر ہارلی آدھے گھنٹے کی ہلکی سی دھوپ آتی ہے اس میں بھی ان کے اندر دیکھیں فروٹنگ سٹارٹ ہوگئی ہے اور دھوپ میں جو رکھے ہیں ان کے اندر کتنی اچھی مطلب فروٹ بنیں گے یہ سب ویجیٹیبل بنیں گی نشملا میٹ بنیں گی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں جن کے بہت نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے آپ ٹرائی ضرور کیچے اور انشاءاللہ اس طرح سے تھوڑی بہت تو آپ کیا لگیں گے تو خوش جاتا ہے تھوڑی سے بھی اگر ہمیں کوئی پلانٹ لگائیں اور ہمیں پر سے پھل مل جائے تو اکین جانی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھیں سب کے اندر فلاورنگ ہو رہی ہے اور سب میں فروٹنگ بن رہی ہے ہاں ایک بات کا خیال اکھے گا کہ میں نے اس کو اچھی طرح فرٹیلائز کیا ہے میں ہر ٹین ڈیز بعد اس کے اندر گوبر کے خات کا لیکوڈ فرٹیلائزر ڈال لئی ہوں اسی وجہ سے ہی میں نے سوچا پہلے شاید میں نے ایک دو دفعہ جو لگائی تھی شاید نہیں ڈالا تھا اس دفعہ میں نے بابندی سے میں ڈال لئی ہوں تو اس کے اندر ہر کے اندر فروٹنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے ایک تو دیکھیں یہ اس کے اندر ہو گیا ہے اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ جو پوٹ میں ہم لگاتے ہیں سردیو میں لیمن کے پلانٹ وہ ڈالمنسی میں چلے جاتے ہیں سردیو میں ہمیشہ پلانٹس کی جو لیمن کے پلانٹ جو زمین پر لگے ہوتے ہیں وہ تو اچھی طریقے سے گروہ کرتے رہتے ہیں لیکن جو زمین پوٹ میں لگے ہوتے ہیں ان میں کچھ کنڈیشن ایسے ہو جاتی ہے تھوڑے عرصے بعد دوبارہ سے اس کے اندر اس کے اندر اچھے چلیو نکلنے لگ جائیں گے اور دوبارہ سے اندر فوٹیں دوبارہ سے سٹار ہو جائے گی لیکن یہ پلانٹ ایسے ہو ہوتے ہیں کچھ پلانٹ جن کے اندر فوٹیں ہوتی رہتی ہیں میں نے یہ پلانٹ میں مستقل دیکھا فوٹیں ہوتی رہتی ہم توڑتے رہتے ہیں اس میں فروٹیں ہوتی رہتی ہیں سمجھے تھوڑی بہت فلاورز نکلتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا اس کے اندر اور آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں میں آپ چلے دیکھیں آج کل بہت زیادہ کیوڑی آگئے ہیں اور میرے سارے ویجیٹیبل کے پلانٹ کے لیوز کٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ پلانٹ خراب بھی ہو گئے اور آپ کو دکھاؤں گے دیکھیں سارا میرا جو گرین رنگ والا ملبر سپنیچ ہے ہم نے بہت کٹ کٹ کھائے بہت مزیق ہیں اور جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پکائیں تو فوراں توڑ لیتے ہیں اور فکا لیتے ہیں اچھا لگتا ہے کافی میں نے کل لیا اور اب کافی اور پیلے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اب سیڈز بنیں گے اور پھر نیکس سیزن میں دوبارہ سے گرمیوں میں دوبارہ سے نئے میں اس کے پلانٹس لگاؤں گی اور جو یہ لگا رہ جائے گا اگر یہ لگا رہ گیا بچ گیا تو صحیح ہے اب اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آئیے آپ کو ایک اور دکھاؤں میں نے بہت زیادہ پلانٹس نہیں لگائیں یہ دیکھیا اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ٹوماٹر تو ایسی بڑے مہنگیں جلی سے پھر لگ جائیں میں تو یہ کہا رہی تھی کہ بڑا مسا آئے گا اور کافی مطلب اس میں پیچھے کی طرح بھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور ابھی ہاں بھی ہلکے لکے سے تو زیادہ نہیں لگائی میں نے ٹائم نہیں ملتا جو تھوڑے بہت ہیں تو میں اسی لئے آپ لوگوں سے سوچا کہ تھوڑے بہت تو لگائی دیچے آپ لوگ بھی بعض لوگوں نے بہت سارے لگائی میں مجھے کمنٹ پر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے لیف مینر کا بھی مسئلہ رہتا ہے دیکھیں ان کے اندر لیف مینر کا ٹائم ہو جاتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے ہمارے سارے لیف پر لگ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پروبلمز بلانٹس میں ہوتی رہی ہے اور آپ کو دیکھاؤں اسی طریقے سے اور یہ ٹیماتر لگائے یہ بھی میرے پاس ٹیماتر حراب ہو گیا تھا تو میں نے اسے ٹیماتر لگائے ایک خراب سا ہو گیا تھا اس سے بلانٹ نکل آیا اور ہمارا اس سے اچھا ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ میں نے لگایا تھا آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جو پتینہ آئے اس کو پانی میں ڈال دیجئے اس کے بعد اس کو لگا دیجئے تو آپ ہی دیکھیں کتنا اچھا لگ گیا بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں لگتا خراب جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو اچھی سوائل بنائی ہے یہ لوس سوائل بنائی ہے پانی میں لگایا تھا اس کے روز پھیل نہیں تھی لوس سوائل بنائی ہے اور پانی کا خیال لگتا ہے یہ وہی والا ہے باقی دوسرے تو وہاں لگے میں ہیں لیکن یہ والا میں نے اس سے لگایا تھا اسی طرح میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیم بھی آنے لگی ہے ہمارے میں سیم بھی لگنے لگ گئی ہے اور اس میں فلاورنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور ان کے اندر فلاورنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ سیم بھی وہی ہے کہ ہم گھر میں سیم لائے ایک سیم کا سیر تھوڑے موٹے سے تھے پکے میں بھی نہیں تھے میں نے بس وہ لگا دیا اور یہ دیکھیں پاٹ کے اندر بہت سارے پلانٹ لگے ہیں انہی کے بیش میں آپ بھی دیکھیں یہاں لگ رہی ہے اور یہاں لگ رہی ہے اور ابھی تو یہ سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ پورے سیزن میں یہ لگتی رہیں گی اور اسی کے دو پلانٹ میں نے دیکھیں یہ لگاتی ہیں میں نے آپ لوگوں کو لگانا بھی دیکھا ہے یہ وہی والے پلانٹ ہیں میں نے دو کچھن میں سے آپ کو جو پرانے جو خراب جائی سیم آپ پھیکے نہیں جو سیٹس نکل آئے آپ کے پاس پرانے رکھے ہیں تو جلی جلی لگا لیں یہ وہی والے سیٹس ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان میں فلاورنگ بھی سٹارٹ ہوئی ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کوشش کیجئے پلانٹس لگاتے رہی ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو اور دکھاؤں گی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو دکھانی ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہمارا اس سکت فالسے کا تھا اس میں اچھے خاصے فالسے نکلے اور اب یہ اس کے سارے لیڈ جھڑ آئے ہیں یہ سیزن میں اس کے سارے لیڈ جھڑ جاتے ہیں دنڈی دنڈی سی اکسر بچتی ہے پیلے سے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے ٹریمنگ کر دیتے ہیں اس کے ہم پروننگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے گرمی آئیں گی تو اس کے انتر پھر دوبارہ سے پتے نکل آئیں گے اور اس کے انتر پھر فلاورنگ ہو جائے گی تو بس جی مجھا کوئی دکھانتا ایک یہ بھی ہے دیکھیں یہ بھی ہے اس کے انتر لگاوا ہے اور یہ بھی ابھی بڑا نہیں ہوا ہے اس کے لئے انتر کی پلانٹس کے لئے بڑے والے پوٹس جائیں گے اگر ہم چھوٹے پوٹس میں لگاتے ہیں تو اس میں فروٹنگ میں ہوتی ہے اگر یہ بیس انچ کے پوٹ میں ہم نے اپنا پلانٹ لگایا ہوتا فالسے کا تو اس میں بہت اچھی فروٹنگ ہوتی ہے اسی طرح دیکھیں یہ بیس انچ کا پوٹ ہے میرا اس کے اندر میں نے امرود لگایا ہے آپ کو دکھاتیوں یہ دیکھئے یہ میں نے امرود لگایا ہے اور یہ امرود اس کے اندر بہت اچھی سا گھوٹ ہو رہی ہے امرود بھی آئے اور اب انشاءاللہ لگت رہا ہے مجھے کہ اس میں اور آئے گا اس کے اندر سرسو کی کھلی کا فرٹلائزر بیسٹ ہوتا ہے ویجیٹیبل پلانٹس کے لئے اور اب میں انشاءاللہ اس کے اندر سرسو کی کھلی کا فرٹلائزر ڈالوں گی پھر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کتنی اچھی اس کے اندر اور کٹنگ کرتے ہیں میں نے بہت پنچنگ کیا اس کی اس پنچنگ کرنے کے بعد یہ اچھا خاصہ بڑھا ہو گیا اب انشاءاللہ اس کے اندر اور فروٹنگ ہو گی اسی طرح یہ میرا ایک پلانٹ آپ کو میں اکثر دکھاتی ہوں آپ دیکھیں اس کا تو حال کبھی بھی اس کے پتے سمجھ میں مجھے نہیں آئے یہ میرا اورنج کا ہے لیکن میں اس کو کھاتی نہیں ہوں مجھے اس سے زیادہ محبت ہے اتنی اچھا لگتا ہے ہلارک کہ کٹے کٹے سے پتے بھی کم ہیں کیوں اس کے لیوز نہیں آتے آپ کو نیچے سے دکھاتی ہوں نیچے تک دیکھیں اس کے لیوز کبھی مجھے دکھائی نہیں دیا آپ کے لیوز کے نکلتے کیوں نہیں ہیں لیوز نکلتے دکھتے ہیں لیکن پھر غیر بجاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اس کا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے یہ دیکھیں آپ ایک فروٹ لگ کے آئے میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں ایک فروٹ لگا ہے اس کے اندر چھوٹا ایسا شد آپ کو سنبھائی یہ دیکھیں اور باقی کچھ بھی نہیں نکلا ہے اور یہ دیکھیں میرا شہتوت کا ہے شہتوت میں بھی کچھ سن میں نہیں آرہا یہ کافی اس کا حال برا ہو گیا ہے لیوز سارے جھڑ گیا ہیں اس کو بھی سوچ رہی ہوں اور بڑے پورٹ میں لگاؤں اس لیکن اس کے اندر ہو رہے ہیں زمین میں شہتوت اتنے اچھے لگتے ہیں تھوڑی سی بھی جگہ ہو آپ کے پاس تو آپ زمین میں ضرور شہتوت لگائیے تو اس کا پلانٹ بہت زبردست ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو چلے دکھا دیتی ہوں میرا یہ دیکھئے یہ سہجنہ کی پھلی جو ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ پلانٹ ہو گیا ہے اور یہ نیچے سے آیا گیا ہے اس کی سٹم بھی کافی موٹی ہو گئی ہے میں نے اس کو تہتا کٹ کیا لیکن ایک ہی برانچ پھر بھی ایک برانچ نکلی اب یہاں سے میں نے کٹ کیا تو اس کی کئی برانچز یہاں پر ہو گئی ہیں اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اس کی لیوز بھی میں نے سوچا کہ کھا کے دیکھیں تھوڑے سے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ کھا کے دیکھوں گے بڑے فائد ہیں اس پلانٹ کے اگر آپ لگائیے تو آپ ضرور اس کو یوز کیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کو دیکھیں شکریہ